اچھا اقدامات ایک صاحب ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا بیت المقدس کی آبادی یسرب کی آبادی کے وقت ہوگی اور یسرب کی خرابی بڑی جنگ کے وقت ہوگی اور بڑی جنگ فتح قسطنطنیہ کے وقت ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کے وقت ہوگی وضاحت کر دیں ہاں یہ حدیث ہے اس حدیث کی تعلق سے ہمیشہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے کے زمانے کی پیشکوئیہ فرمائی ہیں تو اس لیے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے معنی یہی ہے یہی ایونٹ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم اپنی اس سے متعیر نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے البتہ اتنا ضرور ہے کہ بیت المقدس کی تباہی دجال کی آمد سے پہلے ہونی ہے احادیث سے یہ پتا چلتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس ایک دھماکے سے تباہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر دجال کا کی آمد ہوگی تو وہ دھماکیا میں تو سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں اس سال یا اگلے سال یا دو سال کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کیونکہ اس دھماکے کے لیے ہر چیز تیار ہے بیت المقدس کے نیچے سرنگوں کی سرنگیں کھود دی گئی ہیں تو یہ ضرور نہیں کہ ڈائنامائٹ لگا کر ہی اس کو اڑایا جائے جس طریقے سے اس کی بنیادوں کو کمزور کر دیا گیا ہے کہیں ہو سکتا ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈیمالش ہو جائے لیکن یہ علامات قیامت میں سے ہے رہی بات قسطنطنیہ قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کے وقت ہوگی ایک مرتبہ تو قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے سلطان محمد فاتح کے دور میں جس کو ہم آج استمبول کہتے ہیں وہی قسطنطنیہ ہے وہ فتح ہو چکا ہے بظاہر احادیث کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس سے یہ فتح مراد نہیں ہے جو سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوئی ہے اور یہ جو پورا علاقہ ہے ترکی کا شام کا دجال کے زمانے میں جو جنگیں ہوں گی یہی میدان جنگ بنے گا میدان جنگ یہی ہے شام کا علاقہ اور اسی طریقے سے ترکی کا علاقہ اور یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ کا ذکر ہے کہ یہاں جنگیں ہونی ہیں تو ابھی تک تو ماشاءاللہ حالات بہتر ہیں ترکی کے دعا کریں کہ بہتر رہیں لیکن ایسا لگتا ہے حالات کے جائزے سے کہ خدا نہ خاصتہ وہاں پر پوری دنیا کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ترکی کے حالات خراب ہو جائیں اور لوزان کا جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے اس کے بعد ترکی کو تھوڑا اختیارات بڑھ جائیں گے دنیا کے چودریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی دوسرے ملک کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیارات کم ہو گئے لہٰذا اب اپنے اختیارات واپس لو تو فری کا کھانے کو جو ملتا ہے بڑے بڑے ملکوں کو وہ ان کو حضم نہیں ہو پاتا جب ان سے وہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں تو وہ پھر سازشے کرتے ہیں تو اس لیے دعا کریں کہ ساری دنیا کے حالات بہتر رہیں کہیں بھی جنگ نہ ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ آگے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چل کر ترکی کے حالات بھی خراب ہوں گے اور پوری دنیا کی سازشے کوششے ہیں ابھی کچھ سال پہلے فوجیوں کو خرید کر وہاں پر سازشے کرائی گئی تھی تو جو بڑے بڑے ملک ہیں امریکہ انگلینڈینی لوگوں کا ہاتھ تھا اور کس کا ہو سکتا ہے اچھا